سجاول کے ساحلی علاقے خاروچھان کے قریب سمندر سے ماہیگیر حنیف کی کشتی نے بڑی تعداد میں سوا مچھلی کا شکار کیا تین سو سے زائد نایاب سوا مچھلی ماہیگیروں کے جال میں فسی ذرائع کے مطابق مچھلی کی قیمت کرونوں روپے بتائی جا رہی ہے سجاول کے ساحلی علاقے خاروچھان کے قریب سمندر سے ماہیگیر حنیف کا اتیار کی کشتی نے بڑی تعداد میں سوا مچھلی کا شکار کر لیا کیٹی بندر کے قریب کھلے سمندر سے تین سو سے زائد نایاب نسل کی سوہ مچھلی ماہیگیروں کا شکار بنی اس مچھلی کی قیمت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے قیمتی مچھلی ہونے کے باعث ماہیگیر لٹنے کے ڈر کی وجہ سے اس کے شکار اور خرید و فروخت کو بھی خوفیہ رکھتے ہیں سوہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والی چربی اور پوٹے سے جراہی کا دھاگہ بنتا ہے سوہ مچھلی کا گوشت ایک ہزار روپے فی کلو فروخت ہوتا ہے مگر اس کی چربی اور پوٹے کی بہت زیادہ مانگ ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کے مشیر محمد معظم خان کے مطابق سوہ مچھلی کروکر نسل سے اتعلق رکھتی ہے اس کو سندھی میں سوہ اور بلوچی میں کر کہا جاتا ہے سوہ کے مہنگے ہونے کی وجہ اس میں موجود ائر بلیڈر یعنی پوٹا ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سوہ مچھلی کے پوٹے کی چینی کھانوں میں بڑی اہمیت ہے چین میں پوٹا شان و شوقت کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے جس طرح عام طور پر لوگ گھروں میں سونا رکھتے ہیں اسی طرح چینی بھی اس سوکھے پوٹے کو اپنے گھر پر رکھتے ہیں